کرنال کا یود جیتنے کے بعد 20 مارچ 1749 کو نادر شاہ نے دلی کا رکھ کیا اس نے پہلے محمد شاہ کو دلی بھیجا اور اپنے سواگت کی تیاریاں کرنے کے لئے کہا اس کے بعد نادر شاہ دلی میں ایک وجیتہ کے روپ میں داخل ہوا نادر شاہ کے شہر میں آنے کے کچھ سمیں بعد ایک ہفوہ اڑائی گئی کہ نادر شاہ کا قتل ہو گیا ہے جس کے بعد دلی کے لوگوں نے نادر شاہ کی کئی سپاہیوں کو مار دیا یہ خبر سن کر جب نادر شاہ لال کلے سے باہر آیا تو کسی نے اس پر گولی چلا دی یہ گولی نادر شاہ کے ایک وزیر کو لگی جسے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سینکوں سے دلی میں قتلیام کرنے کا عدیش دی دیا یہ قتلیام لگ بک 8 گھنٹے چلا اور اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ لگ بک 50 ہزار سے ایک لاکھ تک لوگوں کو اس میں مارا گیا یہ سب دیکھ کر محمد شاہ کا وزیر نظام الملک نادر شاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ قتلیام روک دو اور آپ جو مانگو گے ہم دینے کے لئے تیار ہیں پھر یہ نرسنگھار روک دیا گیا اور بدلے میں 100 کروڑ روپے مغلو کا میور سنگھاسن اور کئی ساری قیمتی چیزیں نادر شاہ اپنے ساتھ ایران لے گیا